بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر دو رسالت سب سے پہلے اوپر دین اور تاریخ لکھ لیں رسالت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لئے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو بھیجا جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے اور انسانوں کو سیدھا راستہ کی طرف بلاتے تھے ہر نبی اور رسول نے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے تھے یعنی وہ میسنجر تھے وہ اللہ تعالیٰ سے میسیج لے کر نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے تھے وہی اللہ کی طرف سے نبیوں اور رسولوں کی جانی پوشیدہ پیغام کو کہتے ہیں جو فرشتہ لے کر آتا ہے اس میں وحی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وحی کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسیج آتا ہے جو بیغام آتا ہے اس کو کہتے ہیں وحی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی اور رسول آتے رہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا آپ کو پتہ ہے بچو سب سے پہلے نبی کون تھی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے انہیں معصوم کہا جاتا ہے جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں وہ مومین کہلاتے ہیں آپ کو بتایا جو انبیاء ہیں وہ سب معصوم ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اس لئے انہیں معصوم کہتے ہیں اور جو لوگ ان نبیوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں وہ مومین کہلاتے ہیں اور جو اس دعوت کا انکار کر کے اس کے مخالب بن جاتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں جیسے کہ فیرون بھی کافر تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ایکزمپلز ہیں جیسے نمرود تھا اس نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا انکار کیا تھا اور ان کو آگ میں ڈال دیا تھا لیکن آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا بلکہ وہ پھولوں کی طرح بھن گئی تھی سرگرمی نمبر ایک ہم نوٹ بک پہ کریں گے سرگرمی نمبر دو گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے ہر نبی کو ڈیش کہا گیا ہے معصوم پہ ٹکر لیں نمبر دو نبیوں کا سلسلہ ڈیش پہ ختم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا ٹکر لیں نبیوں کی دعوت کو انکار کرنے والا ڈیش کہلاتا ہے کافر کہلاتا ہے نمرود نے ڈیش کا انکار کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا انکار کیا سرگرمی نمبر ایک ہم نوٹ بک پہ کریں گے سب سے پہلے اوپر دن اور تاریخ لکھ لیں سبق کا نام لکھ لیں سوال نمبر ایک اللہ کے پوشیدہ پیغام کو کیا کہتے ہیں اس کا جواب لکھیں اللہ کے پوشیدہ پیغام کو وہی کہتے ہیں سوال نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والا کیا کہلاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والا مومین کہلاتا ہے کون تھا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر نبیوں تک پہنچاتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نبیوں تک پہنچاتے تھے سوال نمبر چار حضر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کس نے کیا تھا حضر موسیٰ علیہ السلام کا انکار فیرون نے کیا تھا یہ آپ کا چپٹر یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ حافظ فیمان اللہ